السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیالات ناظرین کرکٹ کے دنیا سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آگئی ہے جیہاں ناظرین بنگلہ دیش اور سرلنکہ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں انجلیو میتھیوز تاریخ کے پہلے بلے باز بن گئے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر جو ٹائم آؤٹ کا شکار ہوئے سارا واقعہ کیا ہوا کیسے رونما ہوا اور سب چیزیں کیا تھی ہم تمام تفسیرات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش اور سرلنکہ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں بنگلہ دیش نے ٹاؤس چیت کر جو ہے وہ پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور یوں سرلنکہ کی ٹیم بیٹنگ پر اتری اور اس طرح جب پچیس ویور کی دوسری گین تھی اور اس گین کے اوپر جو ہے وہ صدیرہ کو شاکیب الحسن نے آؤٹ کروایا وہ کیچ آؤٹ ہوئے اور جب کیچ آؤٹ ہوئے اس نے پہلے گر چکی تھی اور وہ اپنے پویلین پر چلے گئے تھے اور آئی سی سی رولز کے مطابق جو ہے اگر آپ ایک شخص جو آؤٹ ہو جاتا ہے یا پھر ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے بیٹس میں ان کو جو ہے وہ کریس پر آ کر اور بول فیس کرنے تک یہ تمام تر کا جو مرحلہ ہے اسے تین منٹ کے اندر مکمل کرنا ہوتا ہے یہ آئی سی سی کا ایک رول ہے جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور اس کے اکوڈنگ اسے ٹائم آؤٹ کا رول کہتے ہیں اور اس دوران اگر آپ نے ان تین منٹ کے دوران اگر آپ وہ بول فیس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم آؤٹ قرار دے دیا جائے گا یہ رول کچھ ایسا ہی ہوا لیکن آہ جو اس یہ ایونٹ ہو رہا ہے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا اس کے اندر اس رول کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی جس طرح کا یہ کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹائم آؤٹ کے دوریشن کو تین منٹ سے محدود کر کے دو منٹ کر دیا گیا تھا اور دو منٹ کے اندر ہی اگر آپ کا جو بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے یا پھر ریٹائر ہوتا ہے تو اگلے آنے والے بیٹسمن کو دو منٹ کے اندر ہی کرس پر اگلی بول فیس کرنی ہوگی یہ رول تھا اور اس رول کے ایکوڈنگ ہی اینجلو میتھوز جو ہے وہ آؤٹ قرار دے دیئے گئے تھا وہاں کیا سین تھا جب صدیرہ آؤٹ ہوئے پچیس سو ایور کی دوسری گین کے اوپر تو اینجلو میتھوز جو ہے وہ بظاہر تو تیار نہیں تھے خیر وہ آ گئے اور کریس پر جب پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا جو ہیلمٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کی خرابی ہے بیسکلی وہ جو سٹرپ تھا جسے وہ بان کر کھیلتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بان کر بان کر جو ہے وہ جسے آپ کو ہیلمٹ ملتی ہے وہ ڈیری پڑ گئی تھی وہ میرے خال سے شاید وہ ٹوٹ چکی تھی تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ڈگاؤٹ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں سے دوسرا ہیلمٹ جو ہے وہ انہوں نے منگوایا اور سلنگا کے کھلاڑی دوسرا ہیلمٹ لے کر آئے تھے تو شاکیب الحسن اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو یہ بات سوجی اور ان کے ذہن میں یہ ٹائم آؤٹ کا رول تھا اور ایمپائر سے جا کہ انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا جس کے بعد ایمپائر نے ان میلو میتھیوز کو بتایا کہ وہ ٹائم آؤٹ کا شکار ہو گئے ہیں تو ایسے سیچویشن کے اندر انجولی میتھیوز نے جو ہے وہ یہ پہلے ایمپائرز کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جناب میرا ہیلمٹ جو ہے وہ اس طرح شکار ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے وہ اس وجہ سے مجھے ٹائم لگ گیا پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایمپائرز نے کہا کہ جا کے آپ بنگلہ دیش کی ٹیم اور ان کے کفتان سے جا کے اپیل کریں شاید وہ آپ کی اپیل سن لیں اور یوں ٹائم آؤٹ جا ہے وہ آپ کا بچ جائے مگر ایسا نہ ہو سکا اور بنگلہ دیش کی ٹیم نے اور شکیب الحسن نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک دو مرتبہ جو ہے وہ انہوں نے معذرت کی کہا کہ بے شک آپ درست کریں لیکن یہ آئی سی سی کا رول ہے اور اس رول کے ایکوڈنگ آپ کو آؤٹ ہی تسلیم کیا جائے گا پھر انجولیو میتھیوز جا وہ دوبارہ سے ایمپائر کے پاس جاتے ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمپائر سے دوبارہ وہ بنگلہ دیش کے پاس ٹیم کے پاس اپنی اپیل لے کے آتے ہیں یوں تین سے چار دفعہ وہ ایمپائر سے بنگلہ دیش کی ٹیم کے پاس آتے ہیں لیکن وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے بنگلہ دیش کی ٹیم شاکیب الحسن بھی اپنا ذہن بنا چکے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ انجولیو میتھیوز ہے وہ میچ کو کنٹینیو کرے اور انہوں نے معذرت کی اور انجلیو میتھیوز کی اپیل کو جو ہے وہ مسترد کر دیا اس کے بعد انجلیو میتھیوز آلڈی کافی ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کر لیا گیا تھا اس کے بعد انجلیو میتھیوز نے جو ہے وہ پویلین کا راستہ ناپنا شروع کر دیا اور وہ جب باہر پہنچے تو انہوں نے غصے میں اپنی ہیلمٹ کو جو ہے وہ باؤنڈری لائن کے پار مارا اور یہ سپریڈ آف دی گیم کی اگینس تھا آپ نے دیکھا بنگلہ دیج کی ٹیم کے ہاتھ میں یہ تھا اگر وہ چاہتے تو انجلیو میتھیوز کو جو ہے وہ دوبارہ ویٹنگ کرنے دیتے مگر ایسا نہ ہو سکا اور یوں انجلیو میتھیوز جو ہے وہ پہلے شکار بنے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر ٹائم آؤٹ کے تو یہ خاصہ جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن رہا تھا اور یوں ایک بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر کھل گئی ہے جس کے اندر جنرلز بھی شامل ہیں کرکٹ کے فینز بھی شامل ہیں اور سینئر پرانے جو کرکٹرز ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر حصہ لے رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیج کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر چونکہ یہ آئی سی سی کا رول ہے اور رولز کے اکورڈنگ ہی کرکٹ چلتی ہے تو اس کے آگے سب بے بس ہیں چاہے وہ مینکنڈ ہو یا پھر یہ ٹائم آؤٹ کا ماملہ ہو تمام تر صورتحال جو ہے وہ رولز کے اکورڈنگ ہوتی ہے یوں اینجلے میچھول جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے پہلے ٹائم آؤٹ ہونے والے بلے باز بنے اور وہ شکار ہوئے اور سب کو کافی دکھ ہے ورلک اپ کی مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ